کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود آئی پی پیز کے مالک کون ہیں؟ اور انہیں گزشتہ سال کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں کتنے عرب روپے کی ادائی کی گئی؟ وی نیوز کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں موجود سو میں سے اکاون آئی پی پیز مختلف گروپ اور کمپنیوں کی ملکیت ہیں جبکہ سات آئی پی پیز سیاسی شخصیات اٹھارہ بین الاقوامی کمپنیوں کی ملکیت ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے صاحب زادے سلمان شہباز کی کمپنی کو گزشتہ سال ایک ارب پچپن کروڑ روپے کپیسٹی پیمنٹ چارجز کی مد میں ادا کی گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایٹی ایم سمجھے جانے والے جہانگیر درین تین کمپنیوں کے مالک ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر اور جنرل مشرف کی کابینہ کے رکن عبدالرزاق دعوت ایک آئی پی پی کے مالک ہیں اس کمپنی نے گزشتہ سال صرف چار فیصد بجلی پیدا کی اور اس کمپنی کو چھ ارب اٹھاسی کروڑ روپے کپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے عمران خان کے ہی مشیر ندیم بابر دو آئی پی پیس کمپنی کے مالک ہیں ان کی ایک کمپنی کو گزشتہ سال تین ارب جبکہ دوسری کو پانچ ارب اسی کروڑ روپے کپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے ملکی معروف کاروباری شخصیت میاں منشاہ چار آئی پی پیس کمپنیز کے مالک ہیں ان کی کمپنیز کو مجموعی طور پر چوبیس ارب روپے کپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے گزشتہ سال سب سے زیادہ کپیسٹی چارجز چائنہ ہب نامی کمپنی کو ایک سو بیالس ارب پورٹ قاسم اور شنگھائی نامی کمپنی کو ایک سو اکیس اکیس ارب روپے ادا کیے گئے اس کے علاوہ تین ایسے بجلی کے کارخانے بھی ہیں جنہوں نے کوئی ایک یونٹ بجلی کا پیدا نہیں کیا لیکن انہیں بھی ارب روپے کپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے اس خبر کی مزید تفصیل جانے کے لیے وی نیوز کی ویب سائٹ کا وزٹ کیجئے